موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آبین سو مامین آج کی ویڈیو میں میں جو ڈش شاہ بین بائیوں کے قسمت میں پیش کرنے لگا وہ ہے جی چرسی کڑھائی چرسی کڑھائی میں کیسے بناؤں گا آئیں آپ بین بائیوں کو دکھاتا ہوں چرسی کڑھائی بنانے کے لیے چکن میں نے لے لیا جی ڈیڑھ کے لو چار عدد میں نے ٹیماتر کاٹ لیا سبج مرچ دو ادھر کالی مرچ ایک چمچ دلدڑ مرچ آدھا چمچ ہلدی پوٹر آدھا چمچ نمک ایک چمچ کوکنگ اول میں نے ایڈ کر لیا چولا ان کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے میں چکن جو آپ سے فرائی کر لوں گا بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چکن فرائی کریں گے چکن ہمارا فرائی ہونے شروع ہو گیا جی اچھی طرح ہم نے چکن کو فرائی کر لینا آپ بہن بھائی ویڈیو کو تا جڑے رہیے گا اور جس بہن بھائی نے میرا چینل شبیر بھائی افیشل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلزی سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گئے کینٹی کی بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ ڈین بھائی تک پہنچ کی رہے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر فریز ضرور کیجئے گا چرسک کڑائی کا نام عزیز ہے لیکن بنتی بہت مسے کیا آپ ڈین بھائی کی ضرور پرائی کیجئے گا آپ ڈین بھائی دیکھ سکتے ہیں جی چکن ہمارا فرائی ہو گیا اب میں اس میں بسمترک ایڈ کرنے لگوں دو چمیل کے برابر ہے یہ ساتھ میں اس میں نمک ایڈ کر لیتا ہوں اب میں اس میں ٹیماتر ایڈ کر لیتا ہوں آپ گین بھائی دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر کے دو دو پیس میں نے کر لیے تھے اب اسے اوپر سے کبر کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے ٹیماتر جو اچھی طرح گل جائیں ٹیماتر ہمارے گل گئے ہیں جی اب دیکھ سکتے ہیں اب انہیں ایسے ہم میش کر لیں گے ٹیماتر ہمارے اچھی طرح گل گئے ہیں جی اب میں انہیں میش کر لیتا ہوں ٹیماتروں کا پانی جیسے ہی خوشک ہو گا میں مسالے ایڈ کر لوں گا اس میں کافی حد تک پانی ٹیماتروں کا جو خوشک ہو گیا سب میرچ ایڈ کر لیتا ہوں اور ساتھ میں اپنے مسالے اس میں ایڈ کر لیتا ہوں اب بین بھئی دیکھ سکتے ہیں جی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مکس کر لیتا ہوں اب بین بھئی دیکھ سکتے ہیں جی کچھ ہی دیر میں ہماری چرسی کرائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب تھوڑا سمیں اس میں پانی ایڈ کر لیتا ہوں زیادہ نہیں تقریبا نہ دے ایک کپ پانی کے ایڈ کی ہے میں نے اب بین بھئی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے اوپر سے میں کور کر لیتا ہوں چکن کو میں نے اچھی طرح پرائی کر لیا تھا اب بین بھئی دیکھ سکتے ہیں جی کڑائی ہماری جو تیار ہو گئی ہے اب اسے میں گنشن کر لوں گا لیمن بین بھئی دیکھ سکتے ہیں جی کڑائی ہماری اچھی طرح تیار ہو گئی ہے آپ بین بھئی بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں جس بین بھئی کے ویڈی اچھی لگے لائک شیئر کومنٹس ضرور کریں بہت شکریہ ان بین بھئیوں کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اب اسے میں ذرا سجاوٹ کر لیتا ہوں کڑائی ہماری مکمل تیار ہو گئی ہے جی اب بین بھئی دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ڈشوٹ کر لیا ہے جس بین بھئی کو میری ویڈی اچھی لگے لائک شیئر کومنٹس ضرور کریں تو کل ملیں گے جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور شبیر بھئی کو دیں اجازت اللہ حافظ